نمشکار دوستو میں ستش رواستوان انڈیا میں آپ کا سفاغت کرتی ہوں اس بات کی جانکاری دی تھی یہ جوین چہل کو انگیٹ کے خلاف ہونے والی تی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم میں چھنا گیا ہے بتا دے دھنشری نے اپنے آفیشر انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ سمندر کے کنارے نظر آ رہی ہیں دھنشری ویڈیو کے اندر کافی خوش دکھائی دے رہی ہیں اور دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دھنشری نے لکھا سورگ میں کچھ شاندار پلویتا رہی ہوں یہ جوین چہل نے بھی اپنے انسٹاگرام پر فوٹو شیئر کیا ہے جس میں چہل اور دھنشری ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں بتا دے چہل اور دھنشری کا یہ پوشٹ سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وارل ہو رہا ہے فینسز پوشٹ کو خوب پسند کر رہے ہیں اور اپنی پرتیقریائیں بھی دے رہے ہیں دھنشری سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور آئے دن اپنے ڈانس کے ویڈیو اپلوڈ کرتی رہتی ہیں آپ کو بتا دے کہ دھنشری ڈانسر کوریگرافر بھی ہیں اور وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کافی مشہور بھی ہیں بتا دے کہ کٹر یو جوین چہل اور کوریگرافر دھنشری ورما 22 دیسمبر 2020 کرو شادی کے بندھر میں بند گئے تھے شادی کے بعد یہ دونوں دوبائی اپنے ہنیمون کے لے گئے تھے اس کے بعد دو مہینے بعد یہ کیوٹ کپل ایک بار پھر سے اپنے سیکنڈ ہنیمون پر نکلا ہے بتا دے کہ یو جوین چہل کا پردشن آرشل گئے دور پر کچھ خاص نہیں رہا تھا اور ونڈے سیریز کے دوران ان کی جم کر پٹائے ہوئی تھی حالانکہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں چہل ایک بار پھر سے کافی کارگار ثابت ہوئے تھے چہل لیمیٹڈ اوور کی کرکٹ میں بھارک کے مکھے سپینر کی مکھے بھومی کا نبھاتے ہیں اور وہ اہم موقعوں پر وکٹ دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں انگلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارہ مارچ سے کھیڑا جائے گا سلحال کے لیے خبر میں اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے دیکھتے رہے ہیں پنڈیا